موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا محمد ابن عبداللہ وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد محترم ناظرین احادیث قدسیہ کا سلسلہ برابر چل رہا ہے اور آج اس سلسلے کی حدیث نمبر 23 لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں احادیث قدسیہ کے اندر عام طور سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا بیان ہوتا ہے اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے عقائد کا بیان ہوتا ہے قیامت کے مناظر اور جنت و جہنم کا تذکرہ جزا و سزا کا تذکرہ اسی طرح سے بندوں کے حقوق کا تذکرہ مطلب یہ کہ روحانیت وغیرہ کی باتیں اس میں زیادہ ہوتی ہیں اور احکام و مسائل کم ہوتے ہیں ابھی جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی اس حدیث کے اندر بھی بندوں کی عبادت کا تذکرہ ہے اور یہ تذکرہ اللہ تعالی فرشتوں سے کرتا ہے اور ان سے سنتا ہے اس حدیث کے الفاظ پہلے پڑھتے ہیں عن نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يتعاقبون فیکم ملائکة باللیل وملائکة بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العسر ثم يعرج اللذین باتوا فیکم فيسألهم ربهم وهو اعلم بهم كيف ترکتم عبادی فيقولون ترکناهم وهم يسلون واتیناهم وهم يسلون بخاری حدیث نمبر پانچ سو پچپن اور مسلم حدیث نمبر چھ سو بتیس ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل وملائکة بالنہار یعنی صحابہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ تمہارے بیچ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے یا تمہارے بیچ فرشتے باری باری آتے ہیں رات میں اور باری باری آتے ہیں دن میں اور یہ فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہو جاتے ہیں پھر وہ لوگ جنہوں نے تمہارے بیچ رات گزاری تھی وہ اوپر چلے جاتے ہیں آسمان پر اللہ کے پاس فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ تو دیکھئے اس میں جو حدیث قدسی کا جو پہلو ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا پوچھے گا کیا کہنا چاہتے ہیں اس حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی اللہ تعالیٰ نے دن کے فرشتے رات کے فرشتے دن کے فرشتے جب جاتے ہیں تو رات کے فرشتے آتے ہیں رات کے فرشتے جب جاتے ہیں تو دن کے فرشتے آتے ہیں اور ان دونوں گروپوں کا دو مرتبہ اجتماع ہوتا ہے ایک فجر کی نماز میں اور ایک عصر کی نماز میں جیسا کہ یہاں کہا گیا وَيَجْتَمِعُونَ فِي صلات الفجرِ وَسَلَاطِ الْعَسْرِ کی یہ فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہو جاتے ہیں یعنی ایک وہ لوگ جو آ رہے ہیں اگلی شفٹ کے لیے اور ایک وہ لوگ جو واپس جا رہے ہیں تو دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں رات والے فرشتوں کی واپسی کا وقت ہوتا ہے اور دن والے فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے گویا اس وقت سے تو دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں ایسے ہی عصر کی نماز میں بھی تو جو فرشتے رات گزارتے ہیں تمہارے درمیان وہ اوپر واپس چلے جاتے ہیں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا تھا اور کون کس حال میں وقت گزار رہا تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیفہ ترک تم عبادی تم جب آئے تو بندے کیا کر رہے تھے تو وہ جواب دیں گے رات کے فرشتے کہ ترکناہم وَهُمْ يُسَلُون وَاتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُون کہ ہم ان کو چھوڑ کے جب آ رہے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے گئے تھے اسر کے وقت تب بھی دیکھا کہ وہ نماز میں ہیں اور آئے واپس فج رکھے وقت تب بھی وہ نماز میں تھے تو اس حالت میں ہم نے ان کو چھوڑا اب یہ سوچئے کہ یہ ریپورٹ فرشتے جو دیں گے وہ کن لوگوں کے بارے میں دیں گے جن کو نماز پڑھتے ہوئے پایا انہی کے بارے میں کہیں گے جب گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے جب آئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے ان کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ ہم نے ان کو ایسے پایا ظاہر بات ہے کہ وہ چیز اگرچہ یہاں لفظاً ذکر نہیں کی گئی ہے لیکن وہ واضح مفہوم ہے کہ انہی لوگوں کے بارے میں یہ ریپورٹ ہے جو نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور اسرکی نماز بھی پڑھتے ہیں پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں یہ دونوں نمازیں زیادہ اہم ہیں فجر کی نماز بھی اور اسرکی نماز بھی اور یہ فرشتے انہی دونوں نمازوں میں خاص طور سے اکٹھا ہو جاتے تھے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش کریں گے تو اس حدیث کے اندر جو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ قیفت رکھتو معبادی تو اس سوال کے کئی مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے جانتا ہے لیکن بہت سارے حکمتیں ہیں اس سوال کے اندر ایک حکمت تو ہی کہ فرشتوں کو بتلانے کے لیے بھی کہ دیکھو ہم نے جس مخلوق کو زمین پر پیدا کیا وہ مخلوق کتنی عبادت گزار ہے اسی طریقے سے بندوں کو بھی نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے اور بالخصوص فجر اور اسرکی نماز کی طرف زیادہ راغب کرنے کے لیے اس بات کو سراحت سے سامنے لانا چاہتا ہے کہ بندے بھی جان جائیں کہ فجر اور اسرکی نماز کی کیا اہمیت فجرکی نماز کے بارے میں تو قرآن میں سراحت سے ہے کہ انہ قرآن الفجر کان مشہودہ کہ فجرکی قرآن یعنی فجرکی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو ناظرین یہ بات کی مطلب یہ ہوا اس سے ایک چیز یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ ہم برابر اللہ کے فرشتوں کی نگرانی وقت گزارتے ہیں ہمارا ہر کام یہ سمجھئے کی زیر نگرانی ہے کوئی چیز چھپی نہیں ہے اللہ تعالی نے تو فرشتوں کو ویسے ہی لگا رکھا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ محافظ فرشتے ہیں جو لکھتے رہتے ہیں ہمارے اعمال کو اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا ان کو علم ہوتا ہے تو ایک انسان کو ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ تصور رکھنا چاہیے کہ وہ زیر نگرانی ہے آج آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ایسا وقت ہے کہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور صرف لگے ہی نہیں ہوتے ہیں لکھا بھی رہتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں کس لیے تاکہ کوئی انسان وہاں کوئی غلط حرکت نہ کرے اس لیے کہ اس کو خوف رہتا ہے کہ کچھ بھی میں کروں گا وہ کیمرہ اس کو قیش کر لے گا اور پھر میں معاخضے سے بچ نہیں سکتا تو آج ان کیمروں نے یہ ثابت کر دیا حالانکہ وہ بات پہلے سے ثابت شدہ ہے کہ اللہ تعالی کا جو کیمرہ ہے اللہ تعالی کی جو نگرانی ہے جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں اور وہ پلپل کی نگرانی کرتا ہے اور کراتا ہے تو اس نگرانی سے اور اس کیمرے سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا پائیں گے ایک ایک چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے اور ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے پہلا سبق اس حدیث کا یہ ہے اور اسی طریقے سے فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت فجر کی نماز خاص طور سے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر خاص طور سے فجر کی نماز کے اندر کہ کس طرح سے لوگ سستی برتے ہیں اور کس طرح سے باقی نمازوں میں تو کچھ تعداد زیادہ رہتی ہے لیکن فجر کی نماز میں یہ تعداد بہت کم ہو جاتی ہے اسی طریقے سے عصر کی نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے حافظ علیہ السلوات والسلات الوستہ قرآن کی آیت ہے اور اکثر مفسرین نے دلائل کی روشنی میں یہی کہا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز تو ان دونوں نمازوں میں فرشتے اکٹھا ہو جاتے ہیں ایک جو واپس جا رہے ہوتے ہیں وہ اور ایک جو ابھی آئے ہیں وہ دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے بھی ان دونوں نمازوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے ان سے پوچھتا ہے گویا کہ ان کو بھی احساس دلاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کتنے عبادت گزار ہیں کتنے فرمابردار ہیں کہ جب تم گئے تب بھی نماز کی حالت میں اور جب تم وہاں سے واپس ہوئے تب بھی نماز کی حالت میں تو اس حدیث کا جو سبق ہے ہمارے لئے وہ ایک تو یہ کی اللہ کی نگرانی کو ہمیشہ یاد رکھیں ہمارا ہر کام اور ہمہ وقت ہماری نگرانی کی جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کی تمام نمازیں اور فجرہ اور اسرہ کی نماز کا خصوصی احتمام وقت پر ان نمازوں کو پڑھنے کا احتمام کیا جائے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہ یہاں جو ہمارا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہئے کہ ہمارا اچھا تذکرہ اللہ کے یہاں ہماری عبادت کا تذکرہ ہو نہ یہ کی ہماری معاصیت کا تذکرہ ہو اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے اور اس حدیث کے اندر جو ہمارے لئے عبرت کی چیزیں ہیں ان سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرما آمین ناظرین اس حدیث نمبر 23 جو احادیث قدسیہ کے سلسلے کی 23 میں کڑی ہے اس حدیث کے بعد اب ہمیں ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ناظرین احادیث قدسیہ کے سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے اس حدیث کا نمبر 24 ہے اس سے پہلے 23 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں اس حدیث کے راوی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عند ذن عبدی بی و انا معہو اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی و ان ذکرنی فی ملئن ذکرتو فی ملئن خیر منہم و ان تقرب الی بشبر تقربتو الیہ ذراعن و ان تقرب الی زراعن تقربتو الیہ باعن و ان اتانی یمشی اتیتو ہرولتن بخاری حدیث نمبر 7405 اور مسلم حدیث نمبر 2675 ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ تعالی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یہی حدیث قدسی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے یقول اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراحت کے ساتھ اللہ کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کیا فرماتا اللہ تعالی کہ میں اپنے بندے کے میرے ساتھ گمان کرنے کے پاس رہتا ہوں یعنی بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں اور بندہ جب مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ اپنے دل میں مجھ کو یاد کرتا ہے اپنے جی میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں اگر کسی جماعت کے اندر مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسی جماعت کے اندر یاد کرتا ہوں جو ان لوگوں سے بہتر ہوتی ہے اگر وہ میری طرف ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب بڑھتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں یعنی بندہ اگر میرے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے بندہ اگر میرے رحمت کا امیدوار ہوتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا یہ حسن زن ہے اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ میں ویسا ہی کرتا ہوں اور اگر اس کے برعکس بندہ بدزنی میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا میرے ساتھ مجھ کو عذاب دے گا مجھ کو سزا دے گا تو اس کے ساتھ میں ایسا ہی کرتا ہوں کیوں اس لمعاملہ یہ ہے کہ اللہ سے حسن زن کون رکھے گا جو بدعمل ہوگا بدکردار ہوگا شریعت کا دشمن ہوگا وہ تھوڑی اللہ سے حسن زن رکھے گا اللہ سے حسن زن وہی رکھے گا جو اللہ کو یاد رکھتا جو اپنی زندگی کے اندر نیک عمل کرتا شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ایسا بندہ اللہ کے ساتھ حسن زن رکھتا ہے وہ اچھی امید رکھتا کہ اللہ تعالی میرے ان ٹوٹے پھوٹے عامال کا بدلہ دے گا اور اللہ تعالی اپنی خاص رحمت مجھ کو عطا کرے گا تو وہی شخص اللہ تعالی کے ساتھ حسن زن رکھے گا جو عمل کے اعتبار سے مضبوط ہوگا گویا ایک طرح سے اس میں بندے کو دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ تم ایسی زندگی گزارو کہ اپنے رب سے حسن زند تمہارا قائم رہ اور ایسی زندگی نہ گزارو کہ رب سے تم بدزنی میں مبتلا رہا ہو یہ اس حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے دوسرا ٹکڑا کیا ہے اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالی اسی کے ساتھ رہتا ہے قرآن کے اندر کہا گیا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُم تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھے اور اللہ تعالی جس کو یاد رکھے بھلا اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھے تو اس کے لئے کچھ نہیں کرنا ہے بس ایک کام کہ ہم بھی اللہ کو یاد رکھے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُم اور یکی وَأَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِ جب ہم اللہ کو یاد کرتے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کرتا ہے اللہ تعالی اپنی مغفرت سے نواز تا ہم میرے بھائیوں اور بہنوں ذکر الہی اللہ کو یاد رکھنا یہ بڑے عجر و سواب کا کام ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے لیکن یہ ایسی عبادت ہے جس میں نہ وضو کرنا ہے نہ مسجد جانا ہے نہ قبلہ رکھ ہونا ضروری ہے ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار میں ہوتو گھر میں ہوتو تجارت میں ہوتو سفر میں ہوتو حضر میں ہوتو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ ویسے تو ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے تو عمل سے ذکر یعنی جو فرائض ہیں جو عمال ہیں ان کو بھی بجا لائیں ان میں بھی ذکر ہے اور زبان سے جو ذکر ہوتا ہے وہ بھی ہے ذکر کے بارے میں قرآن میں بڑی تاقیت کی گئی اور خلی ذکر کرنے کو نہیں کہا گیا ہے بلکہ ذکر کثیر کے لئے کہا گیا ہے اے ایمان والو اللہ کو کثرا سے یاد کرو اس سے پہلے جتنی باتیں بیان کی گئی جتنی صفات مومن مرد اور مومن عورتوں کے کہیں کثیر کا لفظ نہیں آیا لیکن جہاں ذکر کا لفظ آیا اور ذکر کی صفت آئی تو وہاں کثیر کا لفظ آیا ذکر کثیر مطلوب ہے ہم کثرت سے اللہ کو یاد رکھیں جب ہم کثرت سے اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کثرت سے یاد رکھے گیا آگے کہا اگر بندہ اپنے دل یاد کرتا ہوں یعنی نفس دل میں بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس کی بڑائی ان سب چیزوں کو مستحضر رکھے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا وَإِن ذَكَرْنِ فِي مَلَئِئِن ذَكَرْتُهُ اور اگر بندہ مجھ کو کسی مجموعے میں کسی جماعت کے اندر اجتماعی طور پر کہیں بیٹھ کر کے جیسے کوئی مثلا قرآن کا درس ہو رہا ہے حدیث کا درس ہو رہا ہے خیر کی مجلس ہے تو اس مجلس میں اگر بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ میں اپنے یہاں ان بندوں کی مجلسوں سے بہتر لوگوں کی مجلس میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں اور وہ بہتر مجلس کن لوگوں کی ہوتی ہے ظاہری بات ہے کہ فرشتوں کی مجلس تو اگر ہم اللہ کا ذکر اپنے جیسے انسانوں کے بیچ کرتے ہیں تو اللہ ہمارا ذکر فرشتوں کے بیچ کرتا ہے یہ کتنے احزاز کی بات اگر بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے اور میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں اور اگر ایک ہاتھ وہ میری طرف آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں اور اگر وہ چل کر آتا ہے میری طرف تو دوڑ کر جاتا ہوں اس حدیث یا اس ٹکڑے کی تشریح پہلے بھی ہو چکی ہے اور اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک بالش تقریب آتا ہے یعنی اطاعات کے ذریعے نیکی کے کاموں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی طرف بڑھتا ہوں یعنی اپنی رحمت لے کر اس کی طرف بڑھتا ہوں یہ ساری صفتیں جو ہیں جن کا تذکرہ یہاں ہے اللہ کے تعلق سے تو یہ بھی بتلائے گیا تھا کہ قرآن میں اور احادیث صحیح میں اللہ تعالیٰ کے جن اسمہ و صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے اہل سنت والجماعت اور ہمارے اسلاف صلف صالحین ان اسمہ و صفات کو مانتے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کی نفیہ نہیں کرتے اور نہ تشبیح دیتے ہیں بلکہ ان صفات پر ایمان رکھتے ہیں البتک قیفیت کے بارے میں تفویز کرتے ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے دوڑنا قریب آنا چلنا یہ اس کی قیفیت ہم نہیں جانتے رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ صفتیں ذکر کی گئی ہیں تو ہم ان صفتوں کو مانتے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر تم معمولی نیکی بھی کرو گے بندے کے لئے تو اس حدیث سے ہمیں جو در سے ملتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن رکھیں دوسرے یہ کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں زبان سے بھی اللہ کو یاد کریں اور عمل سے بھی اس کو یاد کریں انفرادی طور پر بھی اللہ کو یاد رکھیں اپنے دل کے اندر بھی یاد رکھیں اور مجلس کے اندر بھی لوگوں کے بیچ بھی اللہ کا تذکرہ کریں اور ہم جس قدر اللہ کی اطعات کر کے اس کے قریب جائیں گے اللہ اتنا ہی زیادہ ہم سے بھی قریب ہوگا یعنی اتنا زیادہ عجر سواب سے ہمیں نوازے گا تو ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ الہ کیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہر طرح کے خیر کے کاموں میں سبقت کریں اور غلط کام سے برے کام سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تو ناظرین اب اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے اس حدیث کے خاتمے پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد حدیثوں کا ایک نیا مجموعہ لے کر کے پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں